ملک فائwen ملک سب آنچسے اور چینل کیسے ہیں؟ ہائی ایفرے ونید یک بکم بیک بہت چینل کیسے ہیں؟ آج میں اپلوک کر لے کر آئی ہوں ایک ڈی آئی وائی ہینڈ کریم یہ ہینڈ کریم کو بنانا بہت ہی آسان ہے اگر سردیوں میں آپ کے ہاتھ جو کہ بہت زیادہ ڈرائی اور رف ہوجاتے ہیں تو یہ کریم آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرنے والا ہے اس کریم کو لگانے سے آپ کے جو ہاتھ بہت زیادہ ڈرائی اور رف ہو گئے ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو سوفٹ اور سمودھ فیل ہونے لگیں گے تو چلیے فٹا فٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو برانا اور دیکھتے ہیں کہ اس میں میں نے کیا کیا انگریڈنٹس یوز کیا ہے اس کریم کو برانا بہت ہی ایزی ہے بہت ہی آسان ہے آپ اس کو جو بھی انگریڈنٹس میں میں نے یوز کیا ہے وہ آپ کے گھر میں ایزلی اویلبل ہوگا اور جو نہیں ہوگا اس کو آپ اس کے پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پر لے رہی ہوں ویسلین پیٹرولیم جیلی جو کی ہمارے سکن کو ڈرائی ہونے سے بجاتا ہے ساتھی ساتھ اس کو ہیل بھی کرتا ہے یہ ہماری کریم کا بیس ہونے والا ہے اور میں نے یہاں پر لیا ہے ایک چمچ ویسلین اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک چمچ ناریل کا تیل ناریل کے تیل میں فیٹی ایزٹس ہوتے ہیں جو کی ہماری سکن کو ہائیڈریٹ کرتے ہیں پھر میں لے رہی ہوں ایک چمچ ایلو ویرہ جیل جو کی ہماری سکن کو ہائیڈریٹ کرے گا اور ساتھی ساتھ اس کو سمودھ بنائے گا پھر اس میں میں ایڈ کروں گی ایک چمچ گلیسرین جو کی ہماری سکن کو ہائیڈریٹ کرے گا اور ساتھی ساتھ اس کو سوفٹ بھی بنائے گا اس کے بعد میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں ویٹامین ای کی دو کیپسلز ویٹامین ای ہماری سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے جو کی ڈرائنیس اور رفنیس کو دور کرتا ہے اور ساتھی سکن کو سوفٹ اینڈ سمودھ بناتا ہے تو یہاں پر میں نے ویٹامین ای کی کیپسلز کو ایڈ کر لیا ہے ہم میں اس میں ایڈ کرتا ہوں لیمن ایسنشل آئل کی 5-6 ڈرپس لیمن ایسنشل آئل انٹی ایجن ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ یہ سکن کو بیٹنن ایفیکٹ بھی دیتا ہے اس کے بعد اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ٹیٹری آئل کی 5-6 ڈرپس ٹیٹری آئل انٹی بیکٹریرل ہوتا ہے جو کی ہماری سکن کو ہیل کرنے میں ہیل کرتا ہے اب میں ان سبھی انگریڈنس کو تب تک مکس کروں گی جب تک کی مجھے ایک سمودھ اور فلافی ٹیکچر والی کریم نہیں مل جاتی میں اس کو تب تک اچھے سے مکس کرتی رہوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے میں اسے مکس کر رہی ہوں ہماری جو کریم ہے وہ ٹیکچر اس کا سمودھ ہوتا جا رہا ہے اور یہ ہماری کریم بن کر تیار ہے اب میں اس کریم کو ایک ساف کنٹینر میں ٹرانسفر کر لوں گی آپ کو اس کریم کو رات کو سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر اچھے سے لگا کر ایک سے دو منٹ تک مساج کرنا ہے اور اس کے بعد سو جانا آپ اس کریم کو دن میں دو سے تین بار بھی یوز کر سکتے ہیں ای ہوپ آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو پیلیز ٹونٹ فنگیتو لائک شیئر اور سبسکرائب تو مار چینل لوٹ اپنے ہمارے ڈیو پسند آئی ہو جا مار چلی گر میں جل دن ہمارے با میں موسیقی موسیقی موسیقی